یورپی کمیشن کے جانب سے پریس ریلیز میں کہا گیا کہ انسانی حقوق سے متعلق تین رکنی زیلی کمیری نے پاکستان کا دورہ کیا اور جی ایس پی پلس سکیم کے دہت پاکستان کے حوالے سے اپنی مصبت ریپورٹ پیش کر دی یورپی پارلیمنٹ کے ایک وفد نے انسانی حقوق کے مثال پر ٹھوس اقدمات شدد اور جبری گمشدگیوں کے خلاف خانون سازی اور رحم کی درخواستوں کے لیے طریقہ کار میں اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے ریپورٹ کی مطابق یورپی کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ انسانی حقوق سے متعلق تین رکنی زیلی کمیری نے پاکستان کا دورہ کیا اور یورپی یونین کی جنرلائزڈ سکیم آف پریفرنسز پلس سکیم کے تحت ملکی ترجیح تجارتی رسائی کی نگرانی حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے یورپی پارلیمنٹ ایم ای پی کے ارکان ماری ارینہ پیٹر وینڈیلن اور پیٹر ایس پر مشتمل زیلی کمیٹی نے انسانی حقوق کے مثال پر بروقت اصلاحات اور قانون سازی کی تبدیلیوں اور انہیں تھوست بہتری میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ ایک بڑے جی ایس پی ملک کے طور پر پاکستان نے انسانی حقوق مزدوروں کے حقوق پائدار ترقی اور گوڈ گورنن سے متعلق ستائیس بہنیل قوامی کنونشنز کی توسیق اور ان کی تعمیل کرنے کا احد کیا ہے